اسلام علیکم وی برز رشید احمد زفر اسٹیٹ انٹرپرائز سے ہم بی ایچ ایسی جی کی بات کریں گے جیسے کہ میری اپنے پریویس ویڈیو میں دیکھا ہوگا جو کہ میں نے سنڈے کو ڈی ایسی جی بنائی تھی اس کے بعد میں آج کے دن اپڈیٹ کر رہا ہوں ویڈیو کے بیٹ میں ٹائم ہی نہیں مل پا رہا اس وقت مارکٹ الحمدللہ کافی کوزرک ہے اور ڈیلی کی کافی ٹرڈ ہی ہو رہی ہے اور الحمدللہ اس وقت انویسٹر نہیں ہے جنرل مائنگ ہو رہی ہے اور اس پاکستانی اس کے علاوہ پاکستان کے لوگ کافی تعداد میں نسبت کر رہے ہیں ڈیچی سٹی میں اور ڈیچی سٹی خود بھی عبادکاری کی جانب تھی اسے کامزن ہے آج میں آپ کو ایک نئی ابدید دیتا ہوں جیسے کہ میں نے آپ کو پہلے بتایا تھا کہ ڈی سٹی کے کچھ نے کچھ نیو کرنے کے جا رہا ہے کمرشل کے حوالے سے اس وقت کمرشل میں انہوں نے ڈی سٹی کے آج کی ویب سائٹ پر دیکھا ہوگا آپ نے ڈی سٹی کے شاپنگ آرینہ بنا رہا ہے ڈی ایچی سٹی بہت جلد کمرشل پروجیکٹ لاؤنچ کرنے والا ہے ڈی سٹی کے شاپنگ آرینہ کے نام سے اس کے علاوہ ڈی سٹی کے ون مال یہ بنا جا رہا ہے ڈی سٹی کے ون مال کے حوالے سے میں آپ کو بتا تھا جنہوں جو اب تک ہمارے انفرمیشن کے مطابق ڈی سٹی کے ون مال ایشیا کا سب سے بڑا شاپنگ مارڈ ہوگا جو کہ ڈی ایچی سٹی کراچیوں میں بننے جا رہا ہے ڈی سٹی کے ون مال آپ اس کی ڈی ایچی سٹی کی ویب سیٹ پر بھی دی سکتے ہیں کہ انہوں نے اشتہار لگایا ہے ڈی سٹی کے شاپنگ آرینہ اور ڈی سٹی کے ون مال ڈی ایچی سٹی کراچی کمرشل پروجیکٹس یہ پروجیکٹس ابھی آنے والے ہیں اور ویب سیٹ پر میں نے دے دی ہیں اس کے بارے میرے ٹیلز میں آپ سے شیئر کروں گا جیسی ہمارے پر سبزیٹس آئے گی اس کے علاوہ میں نے اپنی پریویس ویڈی میں آپ کو بتایا تھا کہ 300 مزید پلوٹس دینے جا رہے ہیں اس کے علاوہ آپ کو ایک نئی افدیر بتاؤں پر ڈی سٹی جو عبادکاری کی طرف ہیں اس کے اندر ابھی مزید اور کیا کام کرنے جا رہے ہیں سیکٹر ٹو اور سیکٹر فائیو سیکٹر سیون وہاں پر اند قریب کلیننگ ڈرائیوز شروع ہو رہی ہے مطلب وہاں پر جھاڑیاں اگائیں تھیں اس طرح روڈز جو اسٹویٹیں ہیں جو بندی ہوگئی تھی مطلب بارش آتی ہے تو پہاڑی سے پیٹرہ نکل گیا جاتا ہے تو سڑکوں پر اسٹویٹ روپیں تو وہ اس کی صفائی پوری کرنے جا رہے ہیں اس کے علاوہ جیسے سیکٹر ٹری کے اندر آپ نے اگر دیکھا وہ دیشہ سٹی ویزر کیا ہے سیکٹر ٹری میں وہ برجیاں لگی ہیں وہ پلوٹس کے اوپر وہ پلوٹس نمبر لکھے ہیں تو یہی چیز سیکٹر ٹو میں سیکٹر فائیو میں سیکٹر سیون میں کرنا جا رہے ہیں سیکٹر اس کے علاوہ سٹریٹ کے بورٹس جو سیکٹر ٹری کے اندر لگے ہیں سیکٹر ٹو میں فائیو میں سیون میں سٹریٹ بورٹس لگنے جا رہے ہیں جہاں پر آپ کو لوکیشن کا اندازہ ہو سکے گا کہ میرے بارڈ کی لوکیشن کام کر ہے آپ کو وزیٹ کرنے جاتے ہیں تو آپ کو پتا چلے گا کہ میں اس سٹریٹ پر جاؤں گا تو مجھے وہاں پر یہ پلوٹ ملے گا تو یہ سب چیزیں کرنے جا رہے ہیں ابھی اند قریب ہی اور سکتا ہے کل میں ڈی چی سٹی جاؤں اور سکتا ہے ہاں سے آپ کو لائب بتاؤں گی کہ کس طرح سے وہاں کام چل رہے ہیں اگر پوسیبل ہوا اگر میں ڈی چی سٹی جاؤں تو یہ چیزیں تھی اپ ڈیٹ جو میں اپنے ویور سے شیئر کرنا جا رہا تھا الحمدللہ اگر جس نے مارکٹ پوزیٹیو ہے اور میں ان دوستوں سے ان پاکستانیوں سے پھر یہ کیوں گا اگر آپ نے ابھی تک انویسمنٹ نہیں کی اور آپ صرف انویسمنٹ کا ذہن بنا رہے ہیں کہ ہم اعادہ رکھتے ہیں تو انویسمنٹ ضرور کر لیں یہ ٹائم انویسمنٹ کا مارکٹ الحمدللہ کافی پوزیٹیو پہ ڈیر بے ڈی انکریز ہو گئی ہے ڈکریز کا تو آپ ذہن میں مبلائی یہ کبھی بات ہے کہ اب ڈکریز کبھی ہوگی کبھی بھی اب ڈکریز نہیں ہو سکتی مارکٹ ڈکلائن تبھی نہیں ہوگی جیسے پہلے دوہزار سترہ تک کوئی مارکٹ اوٹر چار پانچ سال نیچے آئی ایسا نہیں ہوگا اب مزید پوزیٹیو پوزیٹیو ہوگی اس کے علاوہ کل بھی آپ نے اگر ایئر وائی پر سنا ہوگا سندھ گورنمنٹ نے تقریباً بارہ تیرہ ارب روپے کا بجٹ بھی ریلیز کر دیا ہے ملیر ایکسپیس دیکھیں ہمارے سے اس کی وجہ سے بھی مارکٹ میں کافی پوزیٹیو رسپونس ہے الحمدللہ اورسیس پاکستانی اس لیے لوگل پاکستانی کافی بڑی تعداد میں انیسپیٹ کر رہے ہیں آپ نے اس وقت دیکھا اگر سکیم تین تیس سکیم فوٹی فائر بہریہ اگر ہم اس سے ریٹ کمپیر کر رہے ہیں ابھی بھی ڈی ایچے سٹی کے ان سے ریٹ کم ہے لیکن ڈی ایچے سٹی سسٹینبل پرجیکٹ ہے سمارٹ سٹی آف دی پاکستان ہے لیس پرجیکٹ ہے کسی قسم بھی پرگرم نہیں اس کے ڈاکومنٹس بڑے اٹھنٹے گئے لوگ بلائنڈ ٹرس کر کے اس وقت ڈی ایچے سٹی میں بائنگ کر رہے ہیں اور میں اپنے ویورز اور جو لوگ جو انیسپیٹ کے ارادہ رکھتے ہیں وہ ابھی بھی انیسپیٹ کریں اپنے ایجنٹ کے آفس میں جا کے آپ لوگ ان کو کال نہ کریں ان کو ایجنٹ سے کال کر کے ورسپ آپ مگاتے ہیں کہ آپ ہمیں پلوٹ نمبر بتائیں اور جب وہ آپ کو پلوٹ نمبر بتائیں گے اور زہر سی باتیں پلوٹ نمبر ہوگا اس کی اگر سپوز ایک روپے ویڈیو ہے تو وہ جب آپ کو بتائیں گے اور تھوڑے دیر بعد وہ بگ جائے گا تو وہ سفر روپے کی ہو جائے گی پھر آپ کہیں گے ایجنٹ میں غلط بیانی کی نہیں آپ غلط بیانی کرتے ہیں آپ کو جو چیز چاہیے اگر آپ انٹرسٹڈ ہیں پرچیزنگ کرنے میں لیچے سکیں تو آپ کسی بھی اپنے ایجنٹ کے پاس جا کے بیٹھ جائیں ان کو بولیں کہ مجھے پلوٹ دیں چاہے آپ جو بھی آپ کو بجٹ ہے 145 یاڈ کا ہے 200 یاڈ کا ہے 300 500 یا جو بھی آپ کو بجٹ ہے اس بجٹ میں اپنی یہ پرچیزنگ کر لیں ڈے بڈے مارکٹ انکریز ہو رہی اور اسی طرح پرچیز کریں کہ کسی کے آفس میں جائیں اپنے ریل اسٹیٹ کنسیپشن کے آفس میں جا کے پرچیزنگ کریں ان سے فون پر نہ کریں کیونکہ فون پر آپ کو چیز سمجھ نہیں آگی وہ ایجنٹ آپ کو بیان ہی نہیں کر پائے گا دیکھیں اور پھر میں آپ سے میری پیویس ویڈیو میں دیکھتا ہوگا میں اکثر یہ ذکر کرتا ہوں کہ جس سیکٹر کے اوفیشل میپ آگئے ہیں وہ ہے سیکٹر اگر اس میں آپ بائنگ کرتے ہیں تو آپ نے فیزیکلی لوکیشن جا کے وزٹ کریں اور اس کے بعد بائنگ کریں اس کے علاوہ سیکٹر فور ہے جس کا اوفیشل میپ مارکٹ میں وہ بھی آپ فیزیکلی جائیں لیکن اس میں ڈیویٹمنٹ ابھی سٹارٹ ہوئی اس کے علاوہ سیکس کا مارکٹ میں اون اوفیشل میپ ضرور ہے لیکن سیکس اے اور ب کی ڈیویٹمنٹ کمپلٹ ہو چکی ہے ٹھیک ہے نائن الپا اور برائیو کی ڈیویٹمنٹ کمپلٹ ہو چکی ہے چاریل اور ڈیلٹا میں ابھی ڈیویٹمنٹ باقی ہے اس طرح پر اے ب میں کچھ پوشن کی کمپلٹ ہوئی ہوئی ہے اس لئے آپ فیزیکلی لوکیشن ضرور وزٹ کیا کریں اور تاکہ آپ کو پتا چلیں لینڈسکیپ کا آئیڈیا ہوئا ہوں اس کے علاوہ اگر آپ نے ابھی تک میری یہ چینل سبکرائب نہیں کیا عظیم مارکٹنگ تو پلیس سبکرائب کریں بیل آئیکن پر کلنک کرنا اگر میری یہ ویڈیو اچھی لگے تو پلیس اپنے دوسروں سے بھی شیئر کریں اپنے فیملی عبام سے بھی شیئر کریں بہت بہت شکریہ شکریہ